حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اسی طریقے سے آپ کے ارشادات کی اور آپ کے فرامین کی بھی بڑی قدر کرتے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں سے محبت کرو تو حضرت سعید بن نبی وقاس اس سے بھی محبت کرتے تھے حضرت سعید بن نبی وقاس کے ایک بیٹے ہیں آمیر بن سعید وہ ایک مرتبہ اپنے والدے محترم حضرت سعید بن بیوکاس سے پوچھتے ہیں کہ اے اباجان کیا بات ہے آپ انساری صحابہ اکرام کے ساتھ آپ انسار کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر اس کا سبب کیا ہے کہ آپ انسار کے ساتھ اتنی بھلائیاں کرتے ہیں آپ انسار کا اتنا خیال کرتے ہیں حضرت سعید بن بیوکاس کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے میں نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے گوے سنا ہے کہ انسار کے ساتھ محبت رکھنے والا مومن ہے ان کے ساتھ محبت رکھنا ان سے تعلق اور لگاؤ رکھنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے اور انسار سے نفرت کرنا ان کے خلاف بغض رکھنا ان کے خلاف دل میں کینا و کپٹ رکھنا یہ منافق کی نشانی ہے محترم ناظرین اکرام صرف اس حدیث کے سبب حضرت سعید بن بیوکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابے کرام کے ساتھ حد درجہ محبت اور ملاتفت کا سلوک کرتے تھے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سعید بن بیوکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حساس تھے اتباع سنت کے معاملے میں اور کتنے حساس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں